بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں کے قانون سازی کے اوپر وہاں کے قوانین کے اوپر اور قوانین کون بناتے ہیں قوانین میرے آپ جیسے وہ لوگ بناتے ہیں جو الیکشن لڑنے کے بعد الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں اور متعلقہ اداروں میں آتے ہیں اور وہاں سے اپنے اپنی علاقے کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ان علاقوں کے مسائل اور وسائل کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں میرا اپنی شارہ بالکل گلگت بلدستان کے الیکشنز کی طرف ہے جو آنے والے چند مہینے میں متوقع ہوئے ہیں ان الیکشنز کو لے کر میں تین چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو میری ایکسپورٹی ہے جن میں میرا ایکسپیرینس ہے جس کا میں سٹوڈنٹ ہوں اور جو میرا شعبہ ہے وہ ہے کمیونکیشن مارکیٹنگ اور میڈیا اگر ہنمین کو سیکوینس لی لیں تو وہ ہے کمیونکیشن میڈیا اور پھر مارکیٹنگ گلگت بلدستان کے جو الیکشن ہیں یہ ایک سنہرا موقع لے کے آ رہے ہیں سنہرا موقع وہاں کے جو الیکشن لڑنے والے ہیں ان کے لیے بھی اور یہ ایک سنہرا موقع ہے جو ووٹ دے کے نمائندوں کو منتخب کریں گے ان کے لیے بھی وہ بھلا کسی ہے جو لوگ الیکشن لڑیں گے ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ اس نئے نظام کے مطابق اس نئے دور کے مطابق اس جدید دور کے مطابق اور اس دور کے وسائل مسائل چیلنجز کے مطابق میار پر پورا اترتے ہیں اور لوگوں کی بہتر نمائندگی بہتر رہنمائی اور بہتر مدد کر سکتے ہیں اور ان کے پاس ان کے مسائل کا بہت بہتر اور اچھا حل ہے ایک سنہرا موقع ہم سب کے لیے ہے تمام گلدستان کے رہنے والوں کے لیے چاہے وہ ووٹر ہیں یا چاہے وہ انتخابات لڑنے والے ہیں کہ ہم اس انتخابات کے پورے مرحلے کو اس الیکشن کے پورے کمپین چلانے کے روایت کو اور اس انداز کو نئے زمانے کے مطابق ڈھال لیں انٹرنیشنل جو روایات ہیں جو انٹرنیشنل جو پریکٹیسز ہیں ان کے مطابق اس کو ڈھال لیں یہ کیس ہو سکتا ہے ہم بہت سارے الیکشن سے سیکھ سکتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیور کے بہت سارے الیکشن سے سیکھ سکتے ہیں کہ ان الیکشنز میں کس طرح ڈیبیٹس ہوتی ہیں کس طرح پوسٹیف طریقے سے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور ووٹرز کو اپنی طرف راہب کیا جاتا ہے اور ووٹرز سے ووٹ مانگا جاتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر قدغانے لگائیں ایک دوسرے پر الزامات لگائیں ایک دوسرے کو غلط الفاظ سے جو ہیں وہ بکاریں اور ایک دوسرے کے خلاف نارے لگوا کے ہم ووٹ لینے کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بہتر کارکردگی کو دکھا کے ہم اچھی باتیں کر کے ہم پوسٹیو باتیں کر کے ہم معاشرے میں بہتری لانے کی باتیں کر کے اور اس کو دکھا کے اپنے پچھلے کارکردگی سے اس کو دکھا کے یا آنے والے جو کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں اس کو جو ہے اس کو شوکیس کر کے اس کو جو ہے اس کو لوگوں کو دکھا کے کیا ہم ایک نئی روایت لے کے آ سکتے ہیں جو کنونشنل سٹائل ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں پوری دنیا نے کیا ہے جتنے بھی ڈیولپٹ کنٹریز ہیں جتنے بھی سیولائز علاقے ہیں جتنے بھی سیولائز کنٹریز ہیں جو سیولائز سوسائٹیز ہیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ جلگت پلتستان جو ہے وہاں کی جو لیٹریسی ریٹ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بلکل تبدیلی چاہنے والے ہیں اور بہتری کی طرف جانے والے لوگ ہیں تو یہ بلکل ممکن ہے اور بہت سارے لوگوں نے بہت تک اس پہ کام کیا بھی ہے مزید کام کرنے کی بہت زیادہ اس میں ضرورت ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کمیونکیشن میڈیا اور مارکیٹنگ بہت اہم فیکٹرز ہیں اہم ایلیمنٹس ہیں ان تینوں کو استعمال کر کے ان تینوں کو یوز کر کے جو نمائندے ہیں جو کنٹسٹنٹس ہیں یا جو امیدوار ہیں وہ اپنے کمپین کو ایک بہت خوبصور طریقے سے لوگوں کے سامنے ڈسپلی کر سکتے ہیں اور اپنا آپ میں ایک اچھا ایمیج لوگوں کو دکھا سکتے ہیں ان کا جو منشور ہے ان کا جو موٹو ہے جو لوگوں کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ بہت اچھے انداز سے آگے دکھا سکتے ہیں جب تک اور جو بندہ جو کنڈیڈیٹ جو ہے ان ایلیمنٹس کو اس کے لیے بہت ساری ایلیمنٹس ہیں میں ان ایلیمنٹس پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان میں میری ایکسپورٹیز ہیں ان ایلیمنٹس کو جو بندہ بہتر ترکے سے آگے لے کے جائے گا اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ چانسز ہیں بہت بڑا موقع ہے کہ وہ ایک اچھے سیاستدان اور ایک میچور لیڈر کی طرح وہ آگے آ سکتا ہے اور وہ آگے اوھر سکتا ہے الیکشن کمپین کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ ایک کمیونکیشن موڈل ہو ایک کمیونکیشن سٹریجی ہو ایک کمیونکیشن میکنیزم ہو اور اس میکنیزم کو چلاتے ہوئے لوگوں تک اپنی اس کمیونکیشن سٹریجی کو پہنچانے کے لیے ایک میڈیم کا یا میڈیا کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے اور آج کل جو سب سے بڑا میڈیم یا میڈیا وارٹون کے لحاظ سے یود کے ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے جتنے بھی یود ہے جو یم جنریشن ہے وہ انفلوینسٹ ہے سوشل میڈیا سے چاہے وہ انسٹرگرام ہو وہ فیس بک ہو وہ ٹویٹر ہو یا دوسرے جو ایون ٹک ٹوک ہے سنیپ چیٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے بناتے ہیں اور اس کو پھر آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ پلیٹ فارمز ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اخبارات کو کس طرح استعمال کرنا ہے کیبل ٹی وی کو کس طرح استعمال کرنا ہے ٹی وی چینلز کو کس طرح استعمال کرنا ہے ایک بہتر پوزٹیو اور ایک انرجیٹک وے میں کہ وہ آپ کے کمپین کے لیے بہت اچھا ہو اس کے بعد مارکیٹنگ ہے کس انداز میں اس کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ تین جو ایلیمنٹس ہیں کمیونکیشن میڈیا اور مارکیٹنگ یہ ایک ایسا ٹرائنگل بناتے ہیں کہ آپ کے کمپین کو وہ ایک ایک طاقت بخشتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتے ہیں اور جو کنیڈیٹ ان کو لے کے آگے چلتا ہے وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے ایک بہت بڑی نصال ہمارے پاس ہے بارس جونسن جو پی ایم ہے یوکے کے ان کے جو کمپین ایلیکشن کمپین منیجر تھے لاسٹ جو ایلیکشن ہو وہاں کے لینٹن کروس بی انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اپنے آرٹیکلز میں انٹرویوز میں اور کوٹس میں ان تین ایلیمنٹس کا بار بار ذکر کیا ہے اور ان کے ایمپورٹنس کے بارے میں بتایا ہے کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ آج جو کمپین کے دوران جو کمپین کے دوران جو کمپین کے دوران اس کی جو سٹریٹیجی کا بہتر ہونا پھر میڈیا کا بہت اچھے طرقے سے استعمال کرنا اور مارکٹنگ کی جو سٹریٹیجی ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کو پروپر طریقے سے استعمال کرنا ایک کنڈیڈیٹ کی جیت کے چانسز کو زیادہ کرنے کے لئے اور اس کے ایمیج کو بہت اچھا کرنے کے لئے کتنا یہ کتنی یہ سارے چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں کرکت بلکستان کے الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہم بنائیں گے اور ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ ان تین ایلیمنٹس کو کس طرح سارے اس میں اسپیکٹس میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے کس طرح بہتر نتائج جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح الیکشن کمپین میں ایک بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیوز کے ساتھ تینکیو سو مچ